دل اپنا پاکستان بہت بہت شکریہ عصر صاحب ہم بات کریں گے کیوبا سے تعلقات اور امریکن دھمکی نیو آنے والے صدر نے جو دیئے ہے اور جسٹن ٹوڈر نے فیڈرل کاسٹوں کی موت پر ایک بیان دیا تھا اور اس کے بعد ہم بات کریں گے جنرل کمر جعوید باجوہ صاحب جو کہ اپنے عوضے کا حلف اٹھانے والے ہیں پناہ ملیک پر کورٹ کی پروسیڈنگ پر بات ہوگی اور کچھ کرکٹ پر بات ہوگی نیوزلینڈ اور پاکستان کا ہمیلٹن کے مقام پر دوسرا ٹیسٹ میچ ہو رہا ہے جو کہ چوتھے دن کا کھیل ہوگا تو اس پر بات ہوگی تو عصر صاحب ویلکم دل اپنا پاکستان بہت شکریہ تو عصر صاحب کچھ کہنا چاہیں گے کیوبا سے تعلقات کے بارے میں آپ کی وسیع نظر ہے دنیا کے سیاسی سیاسی معاشی اور فوجی حالات پر تو ہم نے چاہا کہ آپ سے ہم بات کریں دیکھیں کیوبا کے ساتھ تعلقات کا تو ایک بہت بڑا بس منظر ہے سکسٹیز میں آپ کو یاد ہوگا جب کیوبا مزل کرائسس ہوا تھا ادھر سے یہ ستسا ان کی ٹینشن شروع ہوئی اور روس نے وہاں پہ جب بزائر اپنے رکھے تو اسے ایک خطا پیدا ہو گیا تھا کہ ورلڈ وار 3 نہ شروع ہو جائے گئیں لیکن اس کے بعد پھر وہ تو نہ ہوا لیکن ورلڈ وار شروع ہو گئی اور ایک ستسا جاری رہا اور تقریبا پچات سال فیدل کاسٹو صاحب نے ایک ڈیفائنٹ والاسی اتیار کیا رکھی اور امریکہ کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر بات کی ان کو دوری دنیا میں لیفٹ کے لوگ جو تھے وہ ایک بڑی انقلاب آفرین شخصیت سمجھتے تھے اور اس سمجھتے ہیں اور ایک چھوٹا سا بلکہ ایک بہت ہی ننہ مننہ سا ملک ہوتے ہوئے بھی انہوں نے بلکل اپنے ہمسائے میں ایک بہت بڑے جائنٹ جس کو کہہ سکتے ہیں پچاس ریاستوں نہیں بلکہ پچاس ملکوں کا ایک ملک اس کو میں نے چیلنج کیا اور اس کی آنکھوں میں آنکھیں ڈالنیا تس جو امریکی صدر تھے ان کو بھوتا اور کبھی بج نہیں کیا ایک صدرہ چلتا رہا اور جو آپ کو یاد ہے کہ ابھی ریسنلی اوباما صاحب نے اس نے ایک بہت بڑا یوٹن لیا اور ان کا ایک ڈپلومیٹک او سیکسس تھا کہا جاتا ہے کہ بہت بڑے اچیومنٹ ہے کہ انہوں نے کیوبا جا کے اپنے تعلقات کو بحال کیا جو ایک سرب مہرے کی ہے اس نے تھوڑی سی جرمکیورشی لانے کی کوشش کی معاملات کو حل کیا اور آگی ایک جو کمیشنل فلائٹ ہے وہ کیوبا میں پہنچی ہے امریکل سے تو ایک اچھا سلسلہ تھا جو میں نے شروع کیا لیکن ڈپلوم صاحب نے آتے ہی اپنی کیمپین کا جو مخلص ایک ٹون اور ٹینر تھا اس کو استعمال کرتے ہوئے آج پھر ہم نے یہ کہا کہ ہم یہ تعلقات جو ہیں وہ روح دیں گے اور ان کی جو محالی ہے وہ سلسلہ رک جائے گا تو میرا خیال ہے کہ یہ جہاں پہ باقی چیزیں ٹرمپ صاحب کہتے رہے ہیں یہ بھی ایک ایسی نیگٹیف چیز ہے جو کہ چیز سے پچھنا چاہیے یہ ستے کے لیے میرا خیال ہے کہ یہ اچھا اومن ثابت نہیں ہوگا اور میرا خیال ہے کہ ان کو چاہیے کہ اس کو اجوائز کریں اور میرا خیال ہے کہ جب یہ آئیں گے تو شاید ان کو بچھوڑا تا پریجر پڑے گا کہ ابھی کلوبن امریکنز کی ایک بڑی تھا چونکہ وہاں پہ مختلف سٹیٹس میں خاص تو فلوریڈا بغیرہ میں ایکٹر ہیں تو شاید ان کا ایک پریشر یہ فیل کیا رہے ہوں گے لیکن میں ان سے امید رکھتا ہوں کہ انہیں ایسا کرنا نہیں جائیے کہ جو ریورس گئر ہے وہ لگانے کی بجائے وہ فورڈ گئر میں جائیں اچھا یہ میں نے دیکھا ہے ان کو ڈانالڈ ٹرمپ کو انہوں نے میکسیکن کے بارے میں بیانات دیے نیبرز کو یہ پک کر رہے ہیں یہ کچھ ایسی بات ہے آپ کے ذہن میں نہیں نیبرز کو ایک سائج تو سنگل آٹ نہیں کر رہے ہیں لیکن کیونکہ نیبرز کے ساتھ خاص طور پر میکسیکو کے ساتھ امریکن امریکہ کے کچھ مسائل بھی ہیں وہوں سے اللیگل لوگ جو ہیں وہاں سے در آتے ہیں اور وہاں پہ آکے آپ کو یاد ہے کہ کچھ سال پہلے بھی ایک معاملہ اٹھا تھا کچھ کے دور میں بھی وہاں پہ بھی معاملہ کافی حد تر خواب ہوا تھا وہاں بھول بنائیں گے اور اجدوار بنائیں گے جس کا چاہتیز بھی سالے وہ کہتے ہیں کہ وہ کیوپر اپنا میکسیکن سے لیں گے تو یہ اس کے بیٹنام لیکن ظاہر ہے کہ افسائیوں کے ساتھ اس طرح تعلقات خواب تو نہیں ہونے چاہیے انگلیج کرتے ہوئے ان کے ساتھ معاملات کو حل کرنا چاہیے بجائے سے کہ آپ دیوارے کھری کریں آپ کل جو نہیں بلاتے ہیں جا کے ان سے بات کریں ان کے معاملات کو سمجھیں ان کے جو ایشوز ہیں ان کو ہل کرنے کی پوشش کریں جی بلکل بلکل اور جسٹن ٹوڈو نے بھی فیڈل کاسٹو کی موت پہ بیان دیا ہے اور اپوزیشن پارٹیز ان کینیڈا اپوزنگ ہیز بیان کہ وہ ایک ڈکٹیٹر کے لیے بیان دیا ہے میں ارخال کسی کی موت پہ بیان دینا ایک یہ نیچرل ہیمن ہیمن سائکی ہے کہ بھئی آدمی کو دکھ ہوتا ہے کسی کو اگر موت ہو جائے تو اس پہ کچھ بات کرنا چاہیں گے آپ میرا حیال ہے کہ ٹوڈو نے جو بیان دیا ہے وہ درست ہے کیونکہ ظاہر ہے کہ ڈپلومیٹک نوانسیس میں جب جاتے ہیں تو ان چیزوں کا جو ڈپلومیٹک نائسیٹیز ہوتی ہیں ان کا خیال تکھا جاتا ہے اور پھر ظاہر ہے کہ ان کا ایک بیکٹرون بھی ہے کیونکہ ان کے واند صاحب جو تھے ٹوڈو ان کے ساتھ فیڈل کاسٹو صاحب کے بڑے پرسنل تعلقات ہیں بہت ہی اچھے قریبی اور بڑے وارم قسم کے تعلقات تھے اور کانا جانا رہتا تھا اور جب یہ گئے تھے وہاں پہ چیزوں میں تو جو جونئر ٹوڈو ہیں جو آج کا پرائم سٹر ہیں انہوں نے ان کو اٹھایا ہوا تھا اور مجھے یاد ہے کہ ہم نے پکچرز دیکھیں ہیں جو سبیل کاسٹو نے ان سے لے کے ٹوڈو کو اپنے خود اٹھایا اپنے گلے پر ساتھ مگایا اور بیار کیا تو اظہر ہے کہ ایک وانٹ تھی وہ جو آج تک چلی آرہی ہیں فیملیز کے درمیان تو اس میں کوئی حش اگر وہ برا بھی تھا تو چلے جانے کے بعد اگر کوئی کہنے کے اچھا تھا تو کیا آگے ہوئے ہیں اگر کنسرورٹیز کو اٹھائے چاہے ہیں اظہر ہے کہ اگر کوئی ایشو ہے ان کو اور تو کوئی ایشو ہی سوچا ہے ملنے ہی رہا سوچاؤ کہ چلے کچھ دن اس سے ہی سیادت کر لی جائے بلکل بلکل آجا ناظرین دیل اپنا پاکستان میں اسرار کسانہ صاحب کے ساتھ انتخاب احمد ہم ایک وقفے کی طرف جا رہے ہیں اور اس کے بعد ہم پاکستان میں جو سیاسی صورتحال ہے اور ملٹوی لیڈرشپ میں چینجز آئی ہیں اس کے بارے میں بات کریں گے دیکھتے رہی ہے دیل اپنا پاکستان ایک وقفے کے بعد ملتے ہیں دیل اپنا پاکستان اسرار احمد کسانہ کے ساتھ جی اسرار صاحب آپ یہ بتانا پسند کریں گے پاکستان میں فوجی لیڈرشپ میں چینجز آ رہی ہیں اور رائل شریف اپنا تین سالہ دور پورا کر کے جا رہے ہیں جو کہ کل 29 نویمبر کو ان کا آخری دن ہے وہ اپنا ہودے کا چارج جنرل کامر جاوید باجوہ صاحب کو دیں گے آپ اپنا تجزیہ بیان کیجئے کیسے رہے ان کے تین سال اور انہوں نے کیا اچیف کیا جی اتخاف سب آج ایسی سپیک میرا خیال ہے کہ چندی لمحات کے بعد جی ایسی ٹیو میں تیاریاں مکمل ہو چکی ہیں اس تقریب کے لیے اور وہ آپ کو یاد ہے کہ پچھلی دفعہ بھی ہوا تھا چینج آف کارڈ سے ہوتا ہے جو سپیک ہو دیتے ہیں نئے آرمی چیف کو اسی طرح جنرل جانی نے رائی شریف صاحب کو دی تھی آج وقت آگیا ہے کہ رائی شریف صاحب وہی سٹک ان کو دیں گے کامر جوید باجوہ صاحب کو اور میں سنگیدوں کے رائی شریف صاحب کی جو تین سال ہیں یہ بڑے ہی ان کو کہتے ہیں کہ انٹریسٹنگ تریئیئرز رہی ہیں اس نے پولیٹیکل لیول پر بھی اور ملیٹری لیول پر بھی کافی ڈیوائرمنٹس ہیں اور حکومت کے ساتھ چانرل کے اختلافات بھی رہے لیکن ایک چیز جو تھی دیکھیں تریئیرز رہی صاحب کو کریٹ جو تیسیز کا جاتا ہے وہ یہ ہے کہ انہوں نے اپنی تمام تر جو ایک ویف کی پاپولاریٹی کی جو انہوں نے بڑے محنت کے ساتھ اچھیل کی تھی اس کے اندر وہ جو کہتے ہیں کہ کیلی دو بے نہیں ہوئے وہ انہوں نے یہ نہیں سوڑا کہ یہ آج میں بڑا ہیرو بن گیا ہوں تو میں کوئی نہ کوئی صاحب کا کام کروں جس سے مزید کوئی پاکسان میں انسٹیبیلٹی نہ آرہے یا سا کی کچھ چیز جیسا لوگوں کو ہو جاتا ہے زوم ہو جاتا ہے یہ زوم کا شکاعت نہیں ہوئے دوسری طرف میں سمجھتا ہوں کہ کمار دیریٹ باجر صاحب کبھی آنا جو ہے he's a thorough professional اور بڑے ڈاؤنٹورت آدمی ہے یہ ان چند گرنیلوں میں سے ہیں بلکہ بہت کم گرنیلوں میں سے ہیں جو کہ پورٹکو کانشیس نہیں آپ ان کو دیکھیں گے کہ یہ اثر جب جایا کریں گے تو contrary to راہی شریف صاحب یہ لوگوں کو جب ہی ڈاؤنٹورت میں ملیں گے آپ کو ان کو بڑے ورمس کے ساتھ ملیں گے یہ بہت زیادہ پورٹکو کانشیس نہیں ہے لیکن بہت زیادہ تجربہ ہے ان کا کشمیر کا ناظر ایڈیانز کا اور ان کے ساتھ ہم معلوم ہی ہے کہ ایلو سیز میں معاملات خواب ہیں تو انڈیا کو بھی ڈیل کرنا یہ جانتے ہیں اور ان کو پتا ہے کہ کیسے کیسے وہاں پہ کن کن سٹیٹیگیز کے ساتھ معاملات خواب کیا جا سکتا ہے یہ بلکہ ان کے ساتھ ضرور کہہ جاؤں گا کہ اس نے حضرت کو یہ کہہ رہا ہوگا کہ بہت بڑی کچھیں جائے گی ان کے آنے کے بعد تو میرانی کے آنے کے اس طرح کا ضربی ارض چلتا رہے گا اور ہاں بھی کوئی لیڈر آتا ہے تو وہ اپنے ساکست پہن کچھ نہ کچھ ٹیٹیکل لیول پہ چھوٹی کچھ چینجز کرتا ہے لیکن سٹیٹیگ لیول پہ مجھے نہیں رگتا کہ کوئی بڑی چینج آئے گی آنے کے بعد آچہ اس کے ساتھ کوئی بڑی چینج ملٹری آپریشن میں تو نہیں آئے گی لیکن پناما لیکس پہ کوٹ پرسیڈنگز ہو رہی ہیں اور کیا کچھ یہ نئے جنرل صاحب کے آنے کے بعد یا کوئی افیکٹ ہوگا یا کوٹس انڈیپینڈنگلی پولیٹیکل لیڈرشپ اور ملٹری لیڈرشپ سے ہٹ کے اپنے فیصلے خود کر سکیں گی لیکن کوٹس کا تو کامی یہ ہے کہ وہ خود فیصلے کریں اور کوٹس کو تو کسی سے پوچھنا بھی نہیں چاہیے کیونکہ سپریم کوٹ کے وہ سپریم ادارہ ہے اس کے بعد تو کوئی اور ادارہ ماضی رہا ہے اس میں کوٹس نے اس طرح ڈلیور نہیں کیا جس طرح کے لوگوں کی امید تھی اور جس طرح کیا جانا چاہیے تھا اسی لیے لوگوں کا جنرل امپریشن یہ ہے کہ ہماری جو 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 ڈلیور نہیں کرتی اور ہمیں نظریہ ضرورت کے طرح مختلف حیثے جو سامنے آتے ہیں کئی دفعہ جسی اور پریشر کے طرح ٹال جاتے ہیں کبھی کچھ ہو جاتا ہے تو یہ وقت ہے کہ جو ہماری سکرین کوٹ ہے اس کو جہیے کہ جو ڈیشی کی ڈیشتر بہار کریں کیونکہ وہ کہہ رہا کہ مارڈلوٹنٹیٹ نے کہا تھا کہ انجسٹس اینیویر ایس اتھرٹ تو جسٹس ایوریویر وہ انہیں چاہیے کہ اس ماملے کو ٹھیک کریں اور پینما لیکس کا جو ماملہ ہے اس میں رگارلیس ہے کہ یہ ثابت ہوتا ہے لیکن یہ ضرور ہے کہ وہ نظر آنا چاہیے کہ یہ کوئی بھی شخص ہو وہ کانون سے معورا نہیں ہے کانون سے پالاتا نہیں ہے اور انکلوننگ پریزیڈنٹ انکلوننگ پرائم میسٹر ایوری بڑی ہیس تو بی انکلوننگ پرائم میسٹر اور سبیو کرنا چاہیے اور سمیٹ کرنا چاہیے دور کیوں بلکل صحیح کہہ رہے ہیں بلکل صحیح کہہ رہے ہیں تو اب برڈن اپروف نوازشریف صاحب پر وہ پروف کریں کہ ان کے پاس نائنڈی سکس پر جو ان کے نائنڈی سکس پر میں انہوں نے جو ٹیکس دیا تھا فور ہننڈڈ فوری سیون روپیز سمتنگ لائچ دار انہوں نے کچھ بہت ہی منیمم ٹیکس دیا تھے تو اب چھپیس سال میں اتنے وہ بلینر بن گئے ہیں تو وہ انہیں اپنے ریسورسز آف انکم بتانے چاہیے ایک سٹیج پر تو انہوں نے یہ کہا تھا کہ میں اپنی تنخواہ جو ہے وہ عوام کو دوں گا ایک روپیہ بھی نہیں لوں گا تو انہوں نے ایک روپیہ پتہ نہیں لیا نہیں لیا قوم کے خزانے سے یہ اب ہمیں پر جیسے میں میں پڑی ایک سپسی بات کہوں گا کہ یہ جو یہ کہنا ہے کہ میں تنخواہ نہیں لوں گا یا میں یہ نہیں کروں گا میں تو کہتا ہوں کہ آپ تنخواہ لینے آپ ضرور تنخواہ لیں دینے کے لئے وہ تیار ہیں اگر آپ دینے کہ ڈبل کر دیں ہم ڈبل بھی کر دیں گے لیکن خدا کے لئے آپ کچھ کر دیں اس ملک کے لئے اس قوم کے لئے جو ایک ہماری قوم جو ہے وہ پیاسی ہے پوکی ہے آپ دیکھیں کیا کیا مسائل کا شکار ہے آدھے سوزیانا بچے جو ہے وہ سٹنکن گروت کا شکار ہیں انہیں پینات اور پانی سامنے مل رہا ہے دوست کچھ گئے کہ پاکستان وہ جیسے جائے پاکستان میں جاتے ہیں دمار ہوگے بلکل 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 تو یہ وہ لوگ ہیں جو کہ وہاں پہ کھاتے پیتے لوگ ہیں بلکل بلکل انوائرمنٹ یہ حال ہے عام لوگوں کا جو پڑے کھاتے پیتے لوگ ہیں تو جو نیشت جارہ قدقہ ہے اس کا کیا حال ہوگا بلکل آپ پچھلے تیس سال سے جب سے آپ حکومت کر رہے ہیں اگر آپ یہ طریقہ نہیں کرسکے تو پھر آپ کی تنہارمہ لینے کا ہمیں کیا فائدہ ہے بلکل یہ جو واضح یہ بلکل غلط ہے کہ ہم ترخواہ نہیں لے گئے میں تو کہ ان کا اعتصاب ہونا چاہیے اور ہر ایک اعتصاب ہونا چاہیے سب کا سب کا ہونا چاہیے سب کا ہونا چاہیے سب کا ہونا چاہیے یا مولانا ایکاؤنٹبل بلکل ایکاؤنٹبل ہونا چاہیے یہ اسیمبلیز میں میں نے آج ہی میں نے پڑھا ہے کہ وہاں پہ روٹی جو ہے وہ چار سے چھے روپے کی ہے اور چوبیس روپے کی چکن کی پلیٹ ہے تو یہ کتنا بڑا تضاد ہے کہ باہر ایک آدمی سو روپے میں کھانا نہیں کھا سکتا ہے غریب آدمی کی بات کر رہا ہوں اور اسیمبلی میں انہیں اتنا چیپ کھانا مل رہا ہے یہ کونسی جنت دکھا رہے ہیں لوگوں کو یہاں اتنا چیپ کھانا مل رہا ہوتا ہے وہ خادم ہوتا ہے بلکل وہ وہ حدیث کی ہے کہ آپ کی جو لیڈر ہے وہ آپ کے خادم ہے بلکل اور ہمارے ہاں لیڈر وہ خادم نہیں ہے وہ بادشاہ بن جاتا ہے تو پھر وہ اپنے اسٹائل بدل لیتا ہے وہ انسیسیبول ہو جاتا ہے وہ اپنے ایدگید ایک کونٹری of some people create کر لیتا ہے جو کہ اس کی مردی کی چیزیں سناتے ہیں بتاتے ہیں اور جو اس کے خلاف ہوتے ہیں وہ نہیں بتاتے ہیں بلکل سرگید تو اسے اس ارامہ میں رہتا ہے کہ آپ نے صرف خوش آمد چل دی ہوتی ہے یا اس کو صرف لیپتا جاتا ہے کہ everything is fine all is well تو وہاں پہ اس کو کوئی پتے ہی جاتا ہے کہ بھائر ہو کیا رہا ہے تو اس وقت یہی معنیسیت دیکھنے کے ان کو اندھر نہیں ہے کہ لوگوں میں کیا پرابلپ چل رہے ہیں لوگوں کی کیا مسائل ہیں بس وہ ایک خاص قطع جہازی میں رہتے ہیں اس کے باہر وہ نکلتے نہیں ملکل ملکل تو ناظرین ہم نے ملکی سیاسی صورتحال پہ بات کی اور وہاں کے لوگوں کے حالات پہ بھی تو اللہ کرے کہ کچھ ایسا ہو کہ اس مٹی میں ایسے کوئی لیڈرشپ پیدا ہو جو واقعی لیڈر ہو جو جسے چاہیے کہ وہ ملک کی جو لوگوں کی فیوچر ہے ان کا مستقبل کو دیکھے اور واقعی ہم پچھلے ساتھ ستر سال ایسی گزار دئیے اب اگلے ساتھ ستر سال میں کیا ہوگا تو ہم اس پہ بات کرتے رہیں گے ناظرین اور ہمیشہ ان پوائنٹس کو پوائنٹ آؤٹ کرتے رہیں گے تو انتخاب احمد دل اپنا پاکستان میں اسرار احمد کسانہ صاحب کے ساتھ ہیں اور ہم بات کر رہے ہیں ایک وقفہ لیتے ہیں وقفے کے بعد کرکٹ پر بات کریں گے تو آئیے ایک وقفے کے طرف چلتے ہیں دیکھتے رہیے دل اپنا پاکستان دل اپنا پاکستان ناظرین انتخاب احمد دل اپنا پاکستان میں اسرار احمد کسانہ صاحب کے ساتھ ہیں آپ نے انٹرنیشنل تعلقات پہ بات سنی پاکستان کے سیاسی اور فوجی تعلقات اور وہاں پہ جو حالات ہیں ان پہ بات ہوئی تو اب ہم کرکٹ پہ بات کرتے ہیں ہمیں یہی ایک سافٹ چیز نظر آتی ہے اور جس میں ہم اوپنلی ڈسکس کر سکتے ہیں کیونکہ اس میں ہم ایز اک پاکستانی دوسری ٹیموں سے ہم لوگ مقابلہ کرتے ہیں کرکٹ ہی ایک ایسی جگہ ہے جہاں پورا پاکستان ایک ہو جاتا ہے تو اسرار صاحب بتائیے گا یہ دوسرے ٹیسٹ میچ میں نیوزی لینڈ میں ہمیلٹن میں چوتھے روز کا کھیل ہو رہا ہے آپ اپنا تجزیہ دیجئے گا اور ایز اکوم ہمیں بتائیے گا ہم یہاں پہ یونائٹ ہو جاتے ہیں کرکٹ میں تو باقی جگہوں پہ ہمارا کیا مسئلہ ہے بس یہ کرکٹ میں بھی کبھی کبھی ہماری سیاست چونکہ جب آ جاتی ہے تو پیر ماں پر بھی معاملات خراب ہونے شروع ہو جاتے ہیں اور جس سے ہمارے سیاست دان ہمارے ساتھ بے وفائی کرتے ہیں کبھی کبھی ہمارے کریکٹرز بھی کر جاتے ہیں کبھی کبھی ہمارا ٹی سی بھی بے وفائی کر جاتا ہے بلکہ وہ مجھے ایک سیر یاد آیا کہ بے وفاؤں سے وفا کر کے گزاری ہے حیات میں برستا رہا ویرانوں میں بادل کی طرح ہو 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 کیا بات ہے میں برستا رہا ویرانوں میں اچھا اس سے ٹیسٹ چل رہا ہے ٹیسٹ آف نرز ہے بسکلی اور وہاں پہ تو بتا ہے کہ بادل سسکار کی ضرورت شاید ہو جائے لیکن ابھی تو آخری ایننگز میں باکسان اچھا کید رہا ہے ابھی اچھا یہ ٹارگیٹ کو طرف ہے وہاں کے بکٹرز کو دیکھتے ہوئے لیکن میرا حیال ہے کہ ہمارے جو پلیئرز ہیں پلیئرز like جونت خان اور آسد شفیق اور ایمین حضر علی ان کو چاہیے کہ اپلائے کریں اپنے آپ کو کیونکہ ہر چیز جو ہے وہ صرف نولیج نہیں ہوتا نولیج کو اپلائے کرنے جو ہے اصل میں شکمت اس کو کہتے ہیں وہ یہ ہوتی ہے کہ آپ کو اس نولیج ہو اور اس کو پلیئے آپ اپلائے کر لیں تو اس وقت حکمت کی ضرورت ہے ان کو اور حکمت کے لحاظ میں میرا خیال ہے کہ ان کو تھوڑا سا یونتز پر لائے کرنا چاہیے اور یونتز صاحب کو بھی چاہیے کہ آپ تھوڑا سا خیال کریں اور اس ایننگز میں اپنی پرفارمنس کو اپنے کریئر کے مطابق اور خاص طور پر آپ کو یاد ہے کہ یونتز جو ہے یہ ہمیشہ سیکنڈ ایننگز میں بہت اچھا سکور کرتے ہو اس سے ویٹ اور یہاں پر انہیں چاہیے کہ آپ پرفارمنس کو ٹارگٹ کلا ہے اس 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 کو ٹارگٹ کلا ہے اور اب صرف یہ ہے کہ وکرس اپنی لوسنا کریں اپلائے کریں اور باہر جاتی ہوئی گیندوں کو چھڑے مد اور تھوڑا سا اپنے آپ کو وکرس پر کھڑا کریں کی کوشش کریں ایسا 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 جب وہاں کی نظر ٹھیک ہو جاتی ہے تو گیند نظر آنی شروع ہو جاتی ہے اور اس کے ساتھ ساتھ ان کو ادھا جاتا دیتا ہے کہ گیند اب سوئنگ ہو گی یا نہیں ہو رہی اور بریک ہو رہی ہے یا نہیں ہو رہی اگر سپینل کروا رہا ہے تو یہ در احال ہے کہ تھوڑا سا وکرس پر کھڑے ہونے کا انتحان ہے اگر وہ کھڑے ہو گئے تو میں سمجھتا ہوں کہ شاید یہ ٹیسٹ جیت کے ہم سیریز برابر کر لیں ہاں ٹیسٹ میں ٹیسٹ میں ٹیکنڈ ایننگ میں ہے تو رن زیادہ لگ رہے ہیں لیکن آج کل کے ون ڈے میچز میں ایون ٹی ٹوانٹی میں اتنا بڑا بڑا سکور دیکھنے کو ملا ہے لیکن کیونکہ یہ ٹیسٹ میچ ہے اس میں ذمہ داری سے کھیلنا ہوتا ہے اور زیادہ ذمہ داری سے کھیلنا ہوتا ہے تو تو بہت اچھا ہوگا اگر یہ ٹیسٹ پاکستان جیت کے سیریز برابر کر لیتا ہے نظرین تو ہم سرکلا جیت سبتے ہیں یہ کوئی طرح مشکل نہیں ہے جی جی جیسے کہ آپ نے کہا کہ وہ ایمپلائی کے ساتھ اسے اپنے ایکسپیرینس کو ایمپلائی بھی کرنا ہوگا اپلائی کرنے کے ساتھ ایمپلائی بھی کرنا ہوگا تو بہت اچھا رہا آپ سے بات کرکے مزہ آیا اسرار صاحب ہم وقتاً فوقتاً آپ کو موقع دیتے رہیں گے آپ ہمیں موقع دیں بلکہ ہمارے پروگرام میں آنے کا اس سپلے وہ ہم آن لائن بھی دیکھیں گے اور اس طرح سے بھی ہو سکا اس انیشیٹیو کو ہم انچالا سپورٹ کرتے رہیں گے اور میں سمجھوں کہ اس وقت کمیونٹی میں اپنے بھی اپنا بھی اپنا بھی انیشیٹیوز ہیں وہ آگے آئیں تو وہ اچھی بات ہے کیونکہ ہماری کمیونٹی کو فائی برند ہونا چاہیے ہماری کمیونٹی کو ریلیونٹ ہونا چاہیے اور پرکٹک ہونا چاہیے اور یہ میں سمجھوں کہ اس کی طرف ایک قدم ہے جس کو ہم سب لوگے پر شیف کرتے ہیں شکریہ بہت بہت ایسار صاحب نظرین ہمیں بہت خوشی ہے کہ ایسار صاحب ہمارے ساتھ تھے تو دیکھتے رہیے دل اپنا پاکستان ملتے ہیں اگلے پروگرام میں اور شاہ کیبل نیٹورک پہ ہمارا ریگولر پروگرام جو دل اپنا پاکستان اس کو بھی آپ دیکھتے رہیے اور اس طرح کے ہمارے جو جو پروگرام ہم کرتے ہیں کمیونٹی میں اپنے لوگوں سے جو بہت زیادہ تجربہ تجربہ رکھتے ہیں سیاست پر اور ہر طرح کے دنیاوی حالات پر تو ہم بات کرتے رہیں گے دیکھتے رہیے دل اپنا پاکستان اللہ حافظ دل اپنا پاکستان کی طرف سے میں آپ کو کشام بیت کہتی ہوں دیکھتے رہیے دل اپنا پاکستان بات کرتے رہا موسیقی